سب سے پہلے فیصل صاحب آپ کے پاس یہ آتی ہوں یہ ایک تو یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور آپ خود گواہوں میں بھی اب تو شامل ہیں یعنی آپ کی گواہی اب تو on the record بھی آ چکی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو تاریخ ملے گی تاریخ پہ تاریخ ہوگی یا اس کا حتمی نتیجہ کچھ نکل سکتا ہے بہت شکریہ آسم صاحبہ دیکھیں آسم صاحبہ اس میں تاریخ تو ہمارے ملک کی تاریخ بھی ہے رہی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ چلی ہیں لیکن پھر تاریخ یہ بھی بتاتی کہ وہ تاریخ کے فیصلی بھی ہو جاتے ہیں جو لوگ تاریخ میں سوچتے نہیں ہیں تو میرے خیال سے متوقع ہے کہ یہ فیصلے جلد ہو جائیں گے آنے والے دن آنے والے ہفتے آنے والے مہینے مزید مشکلات ہیں جئرمن بیٹی آئی کے لیے اور تاریخ انصاف کے لیے تاریخ انصاف تو اب رہی نہیں ہے اس میں جو آٹھ دس بارہ آدمی رہ گئے ہیں وہ ان کی فرمائی بھی ہے کہ بھئی آپ ان کو بند کریں تو ہم سائیڈ پکڑیں تو کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ صرف ایک ایک سو نوے ملین کا کیس نہیں ہے ایسے بہت سارے مزید اور کیسز بھی ہیں جس میں غلطیاں کی گئی ہیں غلطیاں کرائی گئی ہیں غلطیاں کر لی ہیں اپنے پرائیوں کو فائدہ پنچانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں برے وقت میں پھر ہر چیز کھل جاتی ہے تو مجھے تو آئندہ آنے والے الیکشن میں نہ تو چیرمن صاحب کو کوئی رول نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے نہ ہی تحریک انصاف کو کوئی رول نظر آ رہا ہے اور یہ پلیٹ میں رکھ کے ٹرے میں رکھ کے چیرمن تحریک انصاف نے اس نالائق نکمین نائل حکومت کو دی ہے تو اب جو میچ میں تو یہ ساری جو کوئلیشن پارٹیز ہیں انہوں نے وہی کوئلیشن کی گورنمنٹ واپس بنا لینے ہیں یعنی نو مئی کے بعد حالات تبدیل ہوئی ہیں لیکن نو مئی دیکھیں جب آپ آسما صاحبہ انسان کا جانور کا فرق ختم کر دیں پولرائز کر دیں سوسائیٹی کو اور پھر آپ اس حد تک گر جائیں کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آپ شہدہ اور ان کی علاشوں اور ان کے کفن کا مزاق اڑانا شروع کر دیں پھر اس کی معافی نہیں ہوتی پھر ایک اللہ کا بھی نظام ان پلیس ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کے خیال میں مقدمات ظاہر درد تو ہو چکے ہیں اس کے اوپر کاروائی بھی ہوگی کیونکہ ناقابل تردید شواہد کی بات ہو نہیں دیکھیں آسما صاحبہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سپس الار ہیں چیف صاحب جو ہیں وہ تین چیزوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں جو بھی تھوڑا بہت ان کو جانتے ہیں پاکستان اب شہدہ اور اپنے ادارے کے اوپر یہ وہ مزاق جو پہلے چلتا رہا وہ مزاق نہیں ہوگا اور اس پہ کوئی معافی بھی نہیں ہے اب وہ ٹرائل کورٹ میں ہوں وہ ایٹی سی عدالتوں میں ہوں یہ سواب دید بھی ان تک چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ ان کے شہدہ ان کے اداروں کے شہدہ کا معاملہ ہے اور کچھ شہدہوں کے ماباب سے مہرہ بھی انٹریکشن ہوا تو جب آپ ان کی درد اور تکلیف دیکھتے ہیں تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ ہر کوئی شرمندہ ہی ہے ان کے آگے کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں جو دی ہیں فوجیوں نے وہ بورڈرز پہ ہمارے اقتدار ہماری جمہورت اور ہمارے ملک کے لیے دیئے ہمارے میں سے کوئی مرنے کو تیار نہیں ملک کے لیے کہتے ہیں سب ہیں تیار کوئی نہیں بلکل ظاہر ہے کہ یہ بڑا سنسٹیو میٹر ہے فوج کے لیے بھی اور سب کے لیے لیکن